بحضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْوُنَ إِلَى الْخَيْرِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الكریم وَنَحْنُ وَعَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلْعَيْكَةَهُ يُسْلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح على سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا صلات اسلام علیکے یا رسول اللہ صلات اسلام علیکے یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکے یا حبیب اللہ وَعَلَى آرِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَخْمَةَ لِلْعَالَمِينَ میرے حضرت حضور قبلہ کے ارشاد ارکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہت مختصر ٹائم میں آپ سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں آج آپ سب پہلے تو جتنے ساتھی جو آج سلسلے میں داخل ہو گئے ان سب کو میں مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ سلسلے میں داخل ہونا کوئی رسم نہیں ہے بلکہ سلسلے میں داخل سے مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو گناہوں میں اپنی زندگی میں گناہوں کا حساب نہیں کیا اور اگر ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے تو اسے اپنی گناہوں اور نیکیوں کا اگر وہ خود ہی اپنا محاسبہ کرے تو گناہوں کا پلڑا بڑا بھاری ہے ہم سے غلطیاں کوتائیاں قدم قدم پہ ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا بوجھ بیگج ہے جو گناہوں کا ہم سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں وزن گناہوں کا سر پہ ہم اٹھائے پھرتے ہیں اور زندگی کی اندر یہ جو زندگی کی رانائیاں ہیں زندگی کے اندر یہ جو نظام حیات ہے اس کے اندر ہم اتنے گم رہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ جو اتنا بڑا گناہوں کا وزن ہم سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں اس وزن سے چھٹکارہ ملے تو یہ حضرات کی جو سلسلہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور اس کو پھر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا تو یہ سلسلہ ایک نعمت ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ کرم نوازی ہے ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں سلسلہ دے دیا اور آج سلسلے نے کہ ہمیں موقع نہیں ہے کہ ہم یہ وزن جو گناہوں کا اٹھائے پھر رہے ہیں اس سے چھٹکارہ ملے تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں توبہ کرنے کے لئے جمع کرتا ہے اور یہ جو گناہوں کا وزن ہم اٹھا رہے ہیں اس وزن سے ہمیں چھٹکارہ مل جاتا ہے تو یہ سلسلہ ہے اور اس سلسلے نے ہمیں انجمن دیا جامعہ دیا ادھارے دیئے منگلہ دیش میں شینکڑوں ادھارے ہیں جہاں سے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے تو اسی طرح دعوت الخیر غوثیہ کمیٹی ہر جگہ موجود ہے تو یہ وہ ادھارے ہیں جو حضرات نے ہمیں دیئے ہیں اور حضرات کی امامتیں ہیں تاکہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پھر دین کے خدمت گزار بن جائیں تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے ایک سلسلے کے ساتھ ہے آج حضرت قبلہ پیر و مشد جناب علمہ طائر شاہ صاحب نے آج ہم سب پہ توبہ گناہوں سے ہم نے توبہ کی تو آپ سب خوش قسمت ہیں کہ آپ کا تعلق ایک ادارش کے ساتھ ہے ایک سلسلے کے ساتھ ہے تو یہ غوثیہ کمیٹی جامعات کی خدمت سلسلے سے وابستگی اور دعوت الخیر یہ امامتیں ہیں حضرات کی طرف سے تو بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ان نعمتوں کی اور ان امامتوں کی حفاظت کریں اور دعوت الخیر میں حصہ لیں غوثیہ کمیٹیز بنائیں اور سلسلے کی خدمت اداروں کی خدمت کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو آخر میں ہمارے ایک ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آج وہ بھی سلسلے میں بھی داخل ہو گئے اور اسلام میں بھی داخل ہو گئے اللہ تعالی ان کو بھی اسلام پہ استقامت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین